اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر مومن کے دل کی یہ خواہش ہے کہ جب بھی اس کی اختیار میں اس کا ایک اپنا چھوٹا سا گھر ہو وہ اس میں امام کے لیے ایک مجلس برگزار کرے ہم اپنے پرانے گھر سے نئے گھر میں موف کر گئے تو ابھی آج ہمارے گھر پہ مجلس ہے جس میں میں نے اپنے یونیورسٹی کے سارے دوستوں کو بلایا اور وہ آ کے یہاں پہ مجلس مشرکت کریں گے اور چھوٹی سے ایک مجلس ہوگی تو اسی کی تیاریوں میں لگے میں ابھی صفائی وغیرہ ہو رہی ہے اور زینب بھی بہت ہی ایکسائٹڈ ہے آپ کو بتا ہے آج ہمارے گھر پہ مجلس ہو رہی ہے ابھی یہ بھی تیار وغیرہ نہیں ہوئی تو اس کو تیار کر کے ہم بھیج دیں گے ہماری دوست کی طرف اور آہستہ آہستہ جب لڑکے آنا شروع ہو جائیں گے تب آپ سے ملیں گے اللہ حافظ ریڈی وغیرہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھ لیں یہ ممبر کی جگہ ہے یہاں خطیب بیٹھ کے مجلس پڑھیں گے وہ بینرز ابھی لگائیں ہیں کچن کا سارا سامان ریڈی ہو گیا ہے یہ ہیٹر اٹھا کے اوپر رکھنے جو کہ جس کے لئے میں کافی ڈانڈ بھی کھا چکا ہوں ابھی تک لیکن میں اکیلہ اٹھا نہیں سکتا کسی کا انتظار کر رہا ہوں کہ لڑکے آپ آنا شروع ہو جائیں گے ہیٹر اٹھا کے اوپر رکھ دیں گے یہ بینر بھی ابھی لگائے ہیں اور محرم والی فیلنگز آ رہی ہے فائنلی اپنے گھر میں جب مجلس ہوتی ہے اور وہ پاکستان والی محرم کی فیلنگز آتی ہے مزہ آ جاتا ہے اور یہاں پہ اگربتی بھی میں نے لگائی بھی آپ دیکھیں وہ کچن میں وہ جگہ دیکھیں اگربتی بھی لگائی بھی ہے پاکستان میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگربتی کا ریواج ہے بہت ایک محرم والی سمیل آتی ہے اس میں سے تو وہ بھی میں نے لگا دیا اب انتظار ہے کہ آہستہ آہستہ لڑکے آنا شروع کریں اور ہم اپنی مجلس سٹارٹ کریں سلام ازغر بھائی سلام ازغر بھائی شکر آپ سے لڑکے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی انشاءاللہ اللہ حبت بھائی آپ کی اس بلسط ہے سلام ازغر بھائی سلام ازغر بھائی مزیر صلی اللہ حبت بھائی سلام ازغرا تو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم سینہ درسی نہ کرے بس یہ ازاداری سفر جیسے حالات بھی ہوں یہ عمل جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ ازاداری رہے آئے میرے بے زبان تم رہ گئے کہا اسغر جیے گی کیسے تیرے بغیر مان چہرہ وہ چاند جیسا کیسے بلائے مان اسغر جیے گی کیسے تیرے بغیر مان کیا وقت آ گیا ہے بانوں کی بے کسی پر غربت پہ تیری ماتم تیرے بغیر مان کیسے کہے گی مادر آدان بادلی ہے ہاتھوں میں رسیاں اسغر جیے گی کیسے تیرے تیرے بغیر مان اور ہمت پیما تمہاری پربان کیوں نہ جائے سنتی ہوتی رکھا کر تم رنگ میں مسکرائے مادر کی لاج رکھ لی پربان کی شاہ باش میری جان اسغر جیے گی کیسے تیرے بغیر مان آخری پربان مادر کی ہے وسیعت سنتی بیٹا خیال رکھنا ہے گودی میں ان کی اسغر جانے کی زد نہ کرنا پہلے ہی ہے شکاستہ پہلے ہی ہے شکاستہ پہلے ہی ہے شکاستہ مادر کی اسغر جیے گی کیسے تیرے بغیر مان ہیے میرے بے زوان بیٹیاں سب سے بہترین فرزند بیٹیاں ملتفات لطف کرتی ہیں اپنے ماں باپ پر اپنے ماں باپ کے احساس کا خیال رکھتی ہیں نرم ہو ہیں مونساد مجہزاد اور مجہز ہیں ہر وقت مجہز ہیں اپنے ماں باپ کے فرمان کو بجالانے کے لیے کوئی بھی کام ہو اس کے لئے تیار ہیں امادہ ہیں تکامل کے لئے امادہ ہیں تعلیم کے لئے امادہ ہیں ماں باپ کی فرما برداری کے لئے امادہ ہیں یہ بیٹیوں کی خصوصیات ہیں مونسادن اور انیز ہیں تمہاری جب وحشت کا وقت ہوتا ہے جب تنہائی کا وقت ہوتا ہے جب تم تنہا رہ جاتے ہو تو جو سرمایہ تمہارے پاس ہوتا ہے جو تمہارے وحشت کے وقت میں تمہاری مونے سے مددکار بنتی ہیں وہ بیٹیاں موسیقی موسیقی چلی آؤں گی بابا اے نینہ ایک جب آپ کی بھوکا آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا ننھے ننھے سے کل جے پہ میرے کل تھی ہے تلوار کرتا نہیں کیوں آپ پر نے باندھے ہیں یہ حدیار میں آپ کو کھو کر نہ کبھی پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا اے نینہ اے نینہ اے نینہ ایک جب آپ کی بھوکا آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا اے نینہ موسیقی 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 کہ اس اسرائیل یلد نابود چلیں ٹھیک ہے بھائی مجلس ختم ہو گئی پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویکیوم پڑا ہے اب گھر کو پورا ویکیوم کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ تھوڑے بہت کیک رہ گئے ہیں چائے وغیرہ رہ گئی ہے اور یہ گھر تھوڑا گندہ ہو گیا اس کو بھی ویکیوم کرنا ہے یہ چائے کے برطن وغیرہ ہیں اسے دھونا ہے ابھی کافی کام ہے لیکن اللہ کا لگ لگ شکر ہے کہ مجلس ہو گئی کریاز جنہوں نے مجلس میں شرکت کی اللہ آپ کی توفیقات میں برکت دے اللہ ہمین یہ تھا جی آج کا ولوگ امید ہے کہ آپ سب کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا اگلے ولوگ تک اپنا خیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی